السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین آج کے اس ویڈو میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے دعا کے آداب اور طریقے بیان کروں گا کہ جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں اور اپنے مسائل اپنے حاجت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھیں تو پھر ہمیں کن عدب اور کن طریقے کا لحاظ رکھنا چاہئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو سکھایا ہے اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دعا کا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے صحابے رسول کہتے ہیں کہ سمیعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجولا يدعو فی صلاتہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے اپنی نماز میں یا نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے سنا وہ کیسے دعا مانگ رہا تھا فَلَمْ يُصَلِّ عَنَ النَّبِيmeye essays اس نے اپنی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَجِلَ هَادَا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دعا کی ایک قیفیت اور اس کا یہ طریقہ دیکھا دعا مانگنے کا تو نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عَجِلَ هَادَا اس نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنے میں جلدباز کیے یہ جلدباز ہے ثم دعاہو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا پکارا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اولی غیرہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یا اس کے علاوہ کسی اور سے کہا یعنی دعا کا طریقہ بتائے کہ کیسے دعا مانگا جاتا اللہ سے فرمایا ادھا صلی اللہ احدکم کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرے فَلْيَبْدَ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَائِ عَلَيْهِ تو اپنی دعا کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد اس کی سنا اس کی بڑائی سے کرے اس کے بعد ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری چیز حمد و سنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر تیسری چیز ثُمَّ لِيَدْعُوا بَعْدُ مَا شَا پھر اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو کہنا چاہتا ہے جو مانگنا چاہتا ہے اپنی حاجت اپنی ضرورت اور اپنے مسائل کو بیان کرے اور جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا کرے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں دعا کے آداب اور طریقے سکھائے ہیں کہ ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرے تو کس طریقے سے دعا کرے پہلے کیا کرے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ اس کی بڑائی بیان کرے نمبر دو نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھے درود بھیجے اور پھر نمبر تین اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد جو مانگنا چاہتا ہے جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کرے اور یہی آپ دیکھیں تقریباً یہی ترتیب آپ کو نماز میں جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ کو یہی ترتیب نظر آئے گی پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد تعریف اس کی بڑائی بیان کرتا ہے پھر اللہ مصلي على محمد یعنی نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے پھر اس کے بعد نمبر تین پر کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو یہ دعا کے آدھا وہ طریقے ہیں جس کا خیال اور لہٰذا میں رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ